نیشنل لائبریری اسلام آباد میں بین لوکوامی کتاب اور لائبریریز کے موضوع پر فنپاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں مصوروں نے کتاب اور لائبریری کے موضوع پر اپنے فنپارے پیش کیے تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری اطلاعات احمد جواد نے بھی نمائش میں شرکت کی مصوروں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں کتاب کے متعلق کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے دور جدید کی ٹکنالوجی نے کتاب کے متعلق کی اہمیت کم کر دی ہے فنپاروں میں معاشرے کی توجہ متعلق کی طرف مبزول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسے پھر سے لے کے آنا ہے جو ہماری کتاب سے دوستی ہے آئی تینگ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے جتنے بھی لٹریچر کے یا آرٹ فارم کی جتنی بھی سٹیجز ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے سارے دنیا کے دانشوروں کا اکل کا اور ان کی ایکسپیرنسز کا نچوڑ ہے وہ لائبریریز مصور انہیں اپنے فنپاروں کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ کتاب تزین و آرائش کے لیے نہیں بلکہ علوم کے حصول کے ساتھ اقلی وسط کا اہم ذریعہ بھی ہے اس موقع پر تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری اضلاعات احمد جواد نے نمائش کے انعقاد کو سرہاتے ہوئے کہا کہ کتاب معاشرے میں شعور پیدا کرتی ہے کتابوں سے اقدار بنتی ہیں وہیں سے ویلیوز بنتی ہیں وہیں سے ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے وہیں سے لیڈرشپ کے بارے میں پتا چلتا ہے اگر قوموں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں ان کو کتابوں کی طرف لے کے آنا پڑے گا کتابوں کو انسان دوست کہا جاتا ہے ان سے دوستی کے سمرات سے اگر معاشرہ مزین ہو جائے تو معاشرے میں ذہنی پستی کا خاتمہ ہو جائے انفن پاروں میں مصور انہیں معاشرے کو پیغام دیا کتب بھی نہیں اور متعلقے ذریعے اکل و دانش کے راستے پر چلنے کا کیمرہ میں ناکبرانہ کے ساتھ عدیب کاکڑ اسلام آباد اب تک